اسلام علیکم دوستو میرا نام کاشف عالم ہے اور میں ایڈیٹنگ ٹرکس چینل سے ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں جو کہ میں ایک اور اچھا سا بینفٹس اسٹیپ لے کر آیا ہوں جو کہ ہم آپ کو 3D پکچرز کا بھی طریقے بتائیں گے کہ ہم 3D گراف کس طرح کریں گے پکچرز پر جیسے کہ پکچر روپ فائل 3D فائلز میں کنورٹ کرنا ہے ہم ابھی وہ کریں گے تو چلیے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا ہے پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنی والے لیٹسٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچے تو ہم نے بہت زبردست سا بینفٹس سا میتھڑ آپ کے لئے لے کر آئے ہوئے ہیں جو کہ میں اپنے فوٹو شاپس کو اوپن کر لیتا ہوں تو دیکھ لیجئے یہ میرے ساتھ ایک پکچرز ہے پکچرز کا انٹر فائلز ہے ہم ان کو 3D میں کس طرح کنورٹ کریں گے جو کہ یہاں سے بھی لائٹس نکلے جو کہ رفنگ لائٹس نکلے تو کس طرح ہوگا تو بہت زبردست سا ایزی ویسا میتھڑ ہے آپ بھی ایک اچھا سا اپنے پکچرز لے سکتے ہیں تو دیکھئے یہ میرے ایک پکچرز ہے یہ میں نے لیو ہوئی ہے تو میں اب اس پر وہ شیڈوز کس طرح بناوں گا تو وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیجئے میں یہاں پر آتا ہوں کیمرہ را کے فیلٹرز پر ان کی توڑی سی حلکی سی جو کہ ان کی کلور گیڈنگ ہے وہ توڑا سیٹ کر لیتا ہوں تو ٹمپریچرز کو میں ٹھوڑا بےک کی طرف لے کر جاتا ہوں ٹمپریچر کو بےک کی طرف میں لے کر گیا ہوں Wrestling دیکھ لیجئے کتنا زبردست سا انٹرفیس سا نظر آرہے دیکھیں ان انٹرفیس کو دیکھیں اور ان انٹرفیس کو دیکھیں جو پھر ہمارے ساٹھ ایکسپلوزرز ہے ایکسپلوزرز کو بھی ہم وہیٹ کی طرف لے کر جائیں گے تو میرے تو وہیٹ یہ لائٹ کی طرف لے کر ہے ابھی ہمارے ساتھ KontROST ہے کنٹرالز بھی بیک کی طرف لے کر جانا ہے یا ایسے کرتے ہیں آگے کی طرف حلقہ سا پلس تری کی طرف آگے لے کر جاتے ہیں پھر ہمارے ساتھ ہائی لائٹس ہو گیا ہائی لائٹس کو بھی ہم نے تھوڑا سا بیک کی طرف لے کر جاتے ہیں دیکھیں ہم یہاں پر بیک کی طرف بھی لے کر جا سکتے ہیں آگے کی طرف تو ہم بیک کی طرف لے کر جاتے ہیں توکہ کولٹیز زبردسہ ہے تو پھر اس کے بعد ہے شیڈوز شیڈوز کو ہم نے تھوڑا آگے کی طرف لے کر جانا ہے تو دیکھ لیجئے شیڈوز کو تھوڑا آگے کی طرف اور پیچھے کی طرف بھی لے کر جا سکتے ہیں تو دیکھیں پیچھے کی طرف چھپیں گے لیکن دیکھیں یہ اسی طریقے سے شیڈوز ہو رہا ہے لیکن ہم ان کو کر لیتے ہیں پیچھے کی طرف لے کر جاتے ہیں شیڈوز کو تو دیکھ لیجئے ہم نے ان کو پیچھے کی طرف لے کر گیا ہوں شیڈوز تو ابھی میرا ساتھ جو وائٹ سے وائٹس بھی میں تھوڑا پیچھے کی طرف لے کر جاتا ہوں جو ہمارے ساتھ بلیکس ہے بلیکس بھی پیچھے کی طرف آگے کی طرف تھوڑا لے کر جاتا ہوں تو آگے کی طرف بینیفٹس آئے گا جو ان کے بعد کلیارٹیز ہے کلیارٹیز کو بھی میں تھوڑا آگے کی طرف لے کر جاتا ہوں وہ تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں پلس سیون کے ساتھ کر لیتا ہوں جو ابھی ہمارے ساتھ یہ والا آپشنز ہیں ہم ان کو بھی کر لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ کلرز ہیں کلرز کو بھی ٹوړا سا زیادہ کر لیتے ہیں کلرزوں کو بھی ٹوړا سا زیادہ کر لیتے ہیں زیادہ کرنے کے بعد ہم ان کو اوکے کر لیتے ہیں تو اوکے اپلائی ہوتا جارہا ہے تو دیکھیں کتنا زبردست سا بینفٹس انٹر فیس ان کا بھی بن چکا ہے تو ہم ابھی ان پر کریں گا بھی مزید وہ والا ایفیکٹس تو میرے ساتھ اسے بہت سارے لاتادات فلٹرز پڑے ہوئے ہیں جو کہ ایکشنز پڑے ہوئے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو اپنے توڑے سے اور بھی فلٹرز دیکھا لیتا ہوں جو کہ کلرز لک اپ ہے یہ میرے میرے ساتھ پانچ ہزار سے ایبوو آہ 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 لک اپ پریسٹس ہے تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں ان پہ آپ آہ اپنے پکچرز کو دیکھیں مزید زبردست بنا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ میرے ساتھ جو ہے یہ آؤڈ ڈور آہ آہ کلر لک اپس ہیں تو یہ آؤڈ ڈورز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یہ میرے ساتھ آؤڈ ڈورز کے کلر لک اپس ہیں تو انڈورز کے بھی ہے جو کہ بہت زیادہ زبردست دیکھیں میرے ساتھ ہیں تو یہ والا دیکھیں میرے ساتھ بہت زیادہ ہے تو یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں بالکل اندر فری کے اندر شیئر کرنگا جو کہ آپ آپ بھی ان سے سیکھ سکتے ہیں اور آپ ایک اچھا آہ فوٹو ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں مجھے یہ والا بھی تھوڑا سے بینفٹ لگ رہے تو دیکھ لیجئے تو میں ان کو بس کینسل کر لیتا ہوں اپنا والے لاتا ہوں اور یہ بھی بینفٹ ہے تو میں وہ ابھی وہ والا عاز ان پہ اپلائی کروں گا تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں ابھی یہاں پر آتا ہوں جو کہ ہمارے ساتھ ہے آہ دیکھیں ہم اب ان کے 30 آہ 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 30 ہم ان کے آلیدہ آلیدہ شیپز لیتے ہیں جو جو کے ڈبلیکیٹ لیئر ہم نے لئی ہے ان کی جو کہ کنٹرول جع کی مدد سے میں نے ایک لیئر لی ہے کنٹرول جع کی مدد سے دوسری لیئر لیلئی ہے دیکھیں یہاں پر آتمیٹک سینہ بن رہے کنٹرول جع کی مدد سے میں نے تین تین لیئر جب میں نے لی لی ہے تو دیکھیں میں ترڑ والی لیئر پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میںенной اوپنشن پر آ جاتا ہوں بالTONس اوپشن آنے کے بعد میں یہاں پر ہم وہاں إخت آنے پر تو میں دیکھیں گرین میرے ساتھ ابھی ٹو والے لئے ہیں میں ان پر رائٹ کلیک کر لیتا ہوں جو کہ اوپر بعدchu پر اپشن سے ان پر جاتا ہوں تو میں ہیہاں سے ابھی جو ہمارے ساتھeno لئی ہے اس پر اچھلی ہے تو designer اور اس پر اچھلی ہے تو پر میرے ساتھ جو ہمارے ساتھ zero لئیر ہے ہم کس نے وچن پورس جائیں گے تو جو ہمارے ساتھ blue ہے موہر ہو بھی ہم اچھلی ہے تو ہم یہاں پر اوکے کر لیتے ہیں تو دیکھیں ابھی ہم ترڈ والی لیرز پر آتے ہیں تو جو ترڈ والی لیر ہے جو کہ کیبورٹ کی جو کہ وہ لیفٹ رائیڈ جو کہ اوپر نیچے والے نشانز ہیں تو ان پہ ہم کریں گے تو دیکھیں میں اس طرف لے کر جاتا ہوں تو دیکھیں ان کو اس طرف ہلکا سا لے کر جاتا ہوں اور ان کو اس طرف لے کر جاتا ہوں ہلکا سا لے کر جاتا ہوں تاکہ بہت زیادہ خراب نہ ہو پکچر اور ان کو بھی توڑا اسی کی طرف لے کر جاؤں گا آہ تو ان لیرز کو میں ان طرف لے کر جاتا ہوں توڑا اور ان کو بھی اس طرف لے کر جاتا ہوں ہاں اس طرف اتنا ہی صحیح ہے تو پھر میں ان آل کو آہ مرچ ویزیبل کروں گا تو دیکھیں مرچ ویزیبل میں نے کیا تو دیکھیں کتنا زیادہ زبردست سا بینفٹ سا انٹر فیس ہمارے ساتھ یہاں پر بن رہا ہے دیکھیں یہ تری ڈیز آہ کس طرح زبردست سا تری ڈیز ایک آہ آہ فائلز ہمارے ساتھ ایک پیکچرز تیار ہوئے تری ڈیز تو دیکھیں کتنا زیادہ بینفٹ ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ بھی اپنے پیکسرز کو کر سکتے ہو اور بھی زیادہ بینفٹ کر سکتے ہو جو کہ ان میں ایک اور بھی میتوڈز ہے ہوتے دیکھیں آپ یہاں پر آہ آہ دیکھیں آپ اس کوStrز میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں ایک نئیو پیج بھی لی لے تو دیکھیں میں نے یا سے ایک نیو پیج لے لی ہے نیو پیج لینے کے بعد میں یہاں پر جو ہمارے ساتھ یہ والے پکسر سے کنٹرول اے کی وجہ سے ہم آل بے گراؤنڈ کے سلیکشنز کریں گے اور ان کو ہم اٹھا لیں گے تو یہاں پر پھر رکھ دیں گے یہاں پر ہم کنٹرول مائنس کی مدد سے بیک کی طرف لے کر جائیں گے ان کی فائلز ریزولوشنز کاپی بڑی ہے تو ہم ان کو سائز کو چھوٹا کر دیں گے تو دیکھ لیجئے ہم نے ان کی فائل کی سائز کو تھوڑا سا کم کر دیا تو دیکھیں کم کرنے کے بعد ہم یہاں پر ان کو یہاں تک یہ والے لے آ سکتے ہیں یہاں تک کر سکتے ہیں اور یہاں پر پھر ہم اوکی کر سکتے ہیں اوکی کرنے کے بعد ہم یہاں پر دوسرا لے کر آتے ہیں یہ والے دوبارے لے کر آتے ہیں جب یہ والے دوبارے لے کر آتے ہیں تو یہ ہم ان کے بیک سائٹ پر رکھ لیتے ہیں تو یہ بیٹس بیک سائٹ پر اور زیادہ بینیفٹ انٹر فیس نظر آپ کو آئے گا تو دیکھ لیجئے میں یہاں پر اتنا انٹر فیس ان پر رکھ لیتا ہوں تو اتنا انٹر فیس رکھنے کے بعد میں ان کے ریزولوشنز اور بھی کافی بڑھا لیتا ہوں تو دیکھیں میں نے ان کے انٹر فیس اور بھی کافی بڑھا لی ہے تو پھر میں یہاں پر ٹکس آپشن کر لیتا ہوں تو دیکھیں ٹکس آپشن کرنے کے بعد میں ان کی یہ والی سائز تھوڑا اور بھی بڑھا کر دوں گا تو دیکھیں اور بھی بڑا ہو گیا ہے پھر میں یہاں پر دوبارہ کلک کروں گا جو ہماری ساتھ فرسٹ والی لیئر ہے وہ ہم سیکنڈ پر konverٹ کر دیں گے تو دیکھیں سیکنڈ پر ہم نے konverٹ کی ہے ان کو ان کے یہاں تک لے آ سکتے ہیں پھر ہم نے یہاں پر ان پر اوکی کر دی ہے اوکی کرنے کے بعد تو دیکھیں ہم یہاں پر ان پر ان کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں سائز کو ان کے یہاں تک کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم کر لیتے ہیں ان پر اوکے ڈن کر لیتے ہیں تو دیکھیں ڈن کرنے کے بعد ہمیں کتنا زبردست سا انٹر فیس نظر آ رہے ہیں تو دیکھیں ہم نے ڈبل شیڈ بھی بھی کنورٹ کر دی ہے تو دیکھیں اسی طرح کہ آپ بھی کر سکتے ہیں اپنے پکچرز کو بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں اور بھی اچھی اچھی ٹیٹوریلز اور ٹپس اینٹرکس آپ کے لیے لے کر رہوں گا جو کہ آپ توڑے سے وقت میں زیادہ کچھ سیکھیں تاکہ آپ بھی بینفٹ رہیں تو انشاءاللہ مجھے دے دیئے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ